اسلام علیکم فرمز ویلکم ٹو میرا پروین چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں انگرکھا اسٹائل کی نائرہ کٹ کرتی کی کٹنگ اور اسٹیچی کا ویڈیو تو اس طرح سے میں نے ٹاپ پارٹ کو کٹ کرنے کے لیے کپڑے کو چھے فورڈ میں رکھا یعنی ہم ٹاپ آٹھ تین پیس میں کٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے لیندھ لی ہے ٹین انچ کیونکہ یہ آٹھ سے دس سال کی بچی کیلئے سیریوں میں تو یہاں سے ہم ٹیرے کا ناپ لیں گے ساڑھے چھے انچ اور یہاں سے موڑے کا ناپ لیں گے ساڑھے چھے انچ اور اس کے بعد ہم چست کا ناپ لگائیں تو چست کا ناپ اس حساب سے لگائیں گے کہ جو بھی ناپ آرہا اس کہ ہم چوتھها تین لیں گے تو ہمارا چست کا ناپ آرہا اس میں اس فیبرک میں ساڑھے چھے ins ساتھ انچ اور یہاں سے ہم کمر کے لئے نشان لگائیں گے تو ہم اس کا ساڑھے ساڑھنچ لیں گے کیونکہ کمر ایک انچ کم ہے پر میں ساڑھے ساڑھنچ لے رہی ہوں کیونکہ ایک انچ ہمارا ٹیک انڈ میں چلا جائے گا اس طرح سے ہم ٹین انچ پر ٹیک انڈ لگائیں گے اور ٹیک انڈ کا لیندھ لیں گے ہم ساڑھے تین انچ اور اس کے بعد ہم نیک کی کٹنگ کریں اس کے لئے میں نے یہاں سے دیڑھ انچ پر نشان لگایا ہے اور یہاں سے ہم نے لیا ہے یہاں سے ڈھائی انچ پہ میں نے نشان لگایا اور اسے اس طرح سے ملا دینا ہے اور گلائی دینا ہے اس کے بعد ہم آرمول کی یہ مطلب تیرے کو تیرچھا کریں گے ہاف انچ اس طرح سے ڈاؤن کریں گے اور موڑے کی گلائی لگائیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے ایک انچ پیچھے کی طرف نشان لگا کے سیدھی لائنڈ رو کر لیں گے تیرے تک کا اور پھر ہم اسے موڑے کی گلائی لگا دیں گے یہ ہمارا فرنٹ پارٹ کے لیے نشان لگ رہا ہے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو پہلے ہم بیک والے پارٹ کا جو حصہ ہے نا موڑے کا اس کے حساب سے کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کر کے ہٹا لیں گے اس طرح سے اور ہمیں جتنا مارجن رکھنا ہے اتنا ہی ہم مارجن رکھیں گے تو میں یہاں پر ہی دیڑھ انچ مارجن رکھتے ہوئے اسے کٹ کر رہی ہوں اب ہم اسے ہٹا دیں گے اور یہ دیکھئے اس میں میں نے تین پلہ کٹا ہے تو ہم اس میں سے ایک پلہ ہٹا کر کے پھر ہم فرنٹ کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لیے ہم یہاں سے یہ دیکھئے پہلے ہم نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بیک پارٹ کا نیک کا نشان لگایا ہے میں نے اور اس طرح سے ہم نیک کی کٹنگ کریں گے اور اس میں سے ہم ایک پلہ ہٹا دیں گے اس طرح سے ہم تیرے کو بھی ڈاؤن کر لیں گے آپیں اور یہ دیکھیں یہ ایک پلہ میں نے ہٹا دیا یہ والا اور اس کے بعد ہمارے پاس بچہ ہے دو پلہ فرنٹ کا پارٹ تو ہم فرنٹ والے موڑی کی کٹنگ کریں گے یہ کینچی تھوڑا سا فس رہا ہے کیونکہ یہ نیا ہے نا فیبرک میں فس رہا ہے نیچے والا جو میں نے چادر بچھایا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا دو پارٹ کٹ ہو چکا ہے فرنٹ کے لیے اب ہم کیا کریں گے نا کہ یہ نیچے کے سائٹ جو ہے نا اس طرف کی سائٹ وہاں پر ہم اس طرح سے اچھے سے بیٹھا لیں گے فین سے بہت اوڑ رہا ہے کپڑا چک ہے تو اس کے بعد ہم یہاں سے دو انچ پر نشان لگائیں گے اور اس گلے والے پارٹ سے اس طرح سے اسے ملا دیں گے اور نشان لگا کے سیدھی اس طرح سے یہاں سے ہم کٹ کر کے کف پیپرک کو ہٹا لیں گے تو ہمارا یہ انگ رکھا کٹ ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آئے گا اور دونوں سائٹ سے سلائی ہو جائے گا چلی سر ہم اسے بوٹم پارٹ کی کٹنگ کرتے ہیں یعنی کی گھیری کی کٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے فیپرک کو اس طرح سے کھول کر لیا ہے یہ ابھی آٹھ فول میں ہے تو ہم اسے کھول کے دکھا دیں گے چار فول میں اس کی لیندھ ہے ٹوائنٹی تھری انچ اور یہ دیکھیں یہ اس کا ویرت ہے تو ویرت ہمارا یہاں سے ہے ٹوائنٹی ون انچ اور یہ دو پلہ کٹے گا ٹھیک ہے اس طرح کا اور یہاں سے دیکھیں ہم یہ والی تیچھی پٹی لگائیں گے اس میں اور دوسرے والے میں بھی ہم اس طرح سے تیچھی پٹی لگا کر کے سلائی کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے اسے سل لیا ہے اب ہم اسے اندر کی طرح فول کر کے سلائی کریں گے دونوں پٹی کو جو ہم نے تیچھی والی کٹی تھی نا فیبرک فرنٹ کے لیے اس میں اس طرح سے اسے فول کر کے ہم سلائی کر لیں گے اور یہ پوم پوم لیس کو ہم اس میں اس طرح سے لگا لیں گے یہاں سے یہاں تک دونوں میں ہم اسی طرح سے پوم پوم لیس کو لگا لیں گے لیکن ایک میں ہم نے پورا لگایا ہے اور یہ دوسرے والے پلہ جو ہمارا اندر رہنے والا ہے اس میں ہم نے آدھا لگایا ہے یہ دیکھیں یہاں سے صرف یہاں تک کیونکہ باقی حصہ تو اندر چلا جائے گا تو اس کو اس طرح رکھیں گے اور اس کو اس طرح اس طرح رکھیں گے تو یہ والے پلے کو ہم نیچے رکھیں گے اور اس کو اوپر رکھ کر کے اس طرح سے دونوں سائٹ سے ہم سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں ہم نے سلائی لگا لیا ہے اب ہم اس میں بوٹم پارٹ کو اٹیج کریں گے یعنی گھیرے کو اٹیج کریں گے اس طرح سے گیدرز بناتے ہوئے ہم اس میں اٹیج کر لیں گے اور بیک والے پلے میں بھی اسی طرح سے ہم اٹیج کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اسے اٹیج کر لیا یہ فرنٹ والا پارٹ ہے اور یہ ہے ہمارا بیک والا پارٹ جسے ہم نے اٹیج کر لیا ہے چولی کے ساتھ اب ہم اس طرح سے اسے ملائیں گے اور کندھے کو سلائی کر لیں گے اور سائٹ سے بھی ہم پٹنگ کی سلائی لگائیں گے دونوں سائٹوں سے ہم پٹنگ کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھئے تو ہم نے یہاں پر ہم نے سائٹ کی پٹنگ کی سلائی دس انچ تک لگائی ہے اس کے بعد ہم اس طرح دامن کو فول کر کے سلیں گے اور نیچے بھی ہم اس طرح دور فول کر کے سلائی کر لیں گے تو ہم آگے پیچھے سب طرف کے دامن کو سلائی کر لیں گے اب ہم سلپس کی کٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے سلپس کا لینس دیں گے گیارہ انچ اور اس کی ویٹ لی ہے ہم نے آٹھ انچ جہاں ہم ساڑھے چھے انچ پہ اس طرح سے نشان لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے لگائیں گے تین انچ پہ نشان اس طرح سے اور یہاں ہم نشان دے دیں گے اس کے بعد ہم باہی کا نشان لگائیں گے تو باہی کا نشان ہم لگا رہے ہیں چار انچ پہ اس طرح سے اور ہم اسے ملا دیں گے اور یہاں سے ہم آرمول کی گلائے دے کر کے اسے ہی کٹ کر لیں گے یہاں سے اس طرح سے چیک ہے تو ہمارا یہ سلیپس بھی کٹ ہو چکا ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں فریل کے لیے تین انچ فیبرک لیا ہے جس سے ہم چھالا بنائیں گے تین انچ چھوڑائی ہے اور اس کی لیند ہے دو میٹر اس کے بعد ہم اس کے ایک سائٹ فول کر کے سلائی کر لیں گے اور ایک طرف سے ہم چون دے کر کے فریل بنا لیں گے تو ہمارا یہ جو پارٹس ریڈیو چکا ہے سلا کر کے ہم نے دامنہ اور چاپ کو بھی سل لیا ہے اب ہم اس میں نیچے فریل لگائیں گے تو یہ والا جو فریل ہم نے تیار کیا ہے اس کی چھوڑائی ہم نے بتائی تین انچ ہے اور لیند اس کا دو میٹر تھا دو میٹر کو ہم نے اچھے سے چون دے کر کے فریل ریڈی کر لیا اور یہ پوم پوم لیس لیا ہے اس کو ہم دامن کے اس طرح نیچے رکھیں گے اور پھر اس کے نیچے ہم رکھیں گے اس فریل کو چیک ہے اور اس طرح سے رکھ کر کے ہم پورے دامن میں سلائی کر کے اٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دامن میں فریل لگا لیا ہے ہمارا یہ فراک آدھا تو ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر یہ ہم نے پوم پوم لیس لگایا ہے اور فریل کو اٹیچ کر لیا ہے فرنٹ اور بیک دونوں پلوں میں اس طرح سے ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے چلیے اب ہم سلپس کی سلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ لیس جو دو دیڑ انچ کا لیس ہے اور اس طرح سے ہم کپڑے کو فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر ریس لگ کر کے سلائی کرتے ہو جائیں گے اس طرح سے اور ہم نے یہ اس میں نہ دو دیڑ انچ کی ایک پٹی کاٹی ہے اس طرح سے سلیس میں جوڑنے کے لیے تو اس کو بھی ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور اوپر سے لیس لگ کر کے اس طرح سے سلائی کرتے ہو جائیں گے چیک ہے اور اس کے بعد ہم باہی میں بھی یہاں پر ہی ہم اس کا اندر کی طرف فول کر کے نیچے سے پوم پوم لیس کو رکھیں گے اور سلائی کرتے ہو جائیں گے تو ہمارا سلی سپی ریڈی ہو جائے گا آئے ہو آپ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہو اور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آکن کو پریس کر لیں تاکہ میرا ہر نوٹیپکیشن آپ کے پاس آتا رہے تو دیکھیں ہمارا یہ سلیپس ریڈی ہو چکا ہے ایسی طرح سے ہم دو سلیپس کو ریڈی کر لیں گے اور نشان کے حساب سے اپنے فٹنگ کے حساب سے ہم اس کے فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں ہمارا فروک ریڈی ہے اور اس میں ہم یہ والی سلیپس کو صرف جوڑنا ہے اسے ہم جوڑیں گے اس طرح سے رکھیں گے دونوں سلیپس کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سلیپس کو پکڑ کے اور مورے کو پکڑ کے الٹا کریں گے اور اس کے بعد ہم مورے اور سلیپس کو پکڑ کے اس طرح گلائے میں سلائے لگا دیں گے تو ہمارا فروگ پوری طرح ریڈی ہو چکا ہے بیک والے پلے میں ہم نے تیچھی پٹی کی پٹی لگائی ہے تو اس طرح کی ویڈیو میں ہمیشہ بناتے رہتی ہوں آپ کو اور بھی فروگ کا ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس میں آپ کو مورے اور گلے میں پٹی لگانے کا سارا کچھ ڈیٹیلنگ میں مل جائے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ